اسلام علیکم دوستوں جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ویسا ہی وہ اکبر الدین عویسی نے مہارشاہ کو پوری طریقے سے ہلا کے رکھ دیا ہے پورے ایک گھنٹے کے خریب کی ان کی سپیس تھی لیکن جو اپورٹنٹ پوائٹس ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھ کر میرے جنون کو ناز فرماتے ہوئے موش شرماتی ہے میرے سامنے آتے ہوئے میں شیر نہ ہو نہ مجھے شیر بننا ہے دس سال پہلے بھی اگر مہاراشترا کا رخ کیا تھا تو آپ کو شیر بنانے کے لئے رخ کیا تھا آج ہی میں نے آج ہی میں نے کسی نیوز چینل میں دیکھا جس میں یوگی عدیت نات نے اپنی تخریر میں کہا کہ بٹوگے تو کٹوگے لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں اس بات پر مگر میں یہ کہوں گا بیف کے نام پر ماب لنچنگ کے نام پر گھر واپسی کے نام پر سر پہ ٹوپی پہننے کے نام پر داڑی پالنے کے نام پر جو تم کاٹ رہے ہو کیا یہ تمہاری نفرت ہندوستان کے سب سے بڑی اخلیت سے کیا یہ ملک کو کمزور نہیں کر رہی ہے اس کا جواب دو مجھے اگر ہندو اور مسلمان کو تم لڑاؤگے ہندو اور مسلمانوں کو نفرت کراؤگے تو کہ یہ ملک کو کمزور کرنے کے برابر نہیں ہے اور اگر میں کہہ رہا ہوں میں اگبر ایسی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا کراہدار نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں نرندر موگی اے یوگی جتا تیرا ہندوستان ہے اترا میرا بھی ہندوستان ہے ہندوستان نہ تیری جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے مذہب بھگوان اللہ گوڈ کو نہیں ماننے والے کا بھی ہے کسی ایک کا نہیں ہے ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے ارے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاہے بے روزگاری اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاہے مہنگائی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاہے ہر دو منٹ تین منٹ کو ریب ہوتے ہیں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاہے گریجویٹس کو نوکریان اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ملک کی کمزور ایکانومی کو مضبوط کرنا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پیٹرول ڈیزل گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو نیچے لانا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے روپیے کی گرتی ہوئی خدر کو اونچا کرنا آپ بتاؤ کیا بے رزگاری کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے مہنگائی کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے کیا بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے لیے کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے صرف اس ملک کو مذہب کے نام پر باتنے کی بات کر رہے ہیں یوگی کی تخریر کو میں نے سنا بٹھو گے تو کٹھو گے کہا اس کے بعد کہا کہ ذات پات کی سیاست ارے ذات پات کی سیاست بولنے والے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ مذہب کی سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ بات کیوں نہیں کہتے یہ تو مذہب کی سیاست کریں گے نفرت کے بینچ کو بوتے جائیں گے اصل مسائل سے توجہ ہٹاتے رہیں گے اگر کچھ ہے تو تلاخ سلاسہ ارے تلاخ سلاسہ مسئلہ نہیں ہے ہر منت میں ہونے والا ایک ریپ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک عارت رات کے اندھیرے میں گھوم نہیں سکتی کھیتوں میں اس کی عزت و عصمت کو لٹے رہے لوٹ رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ارے اس پہ بات کرو اس پہ کچھ کرو نہیں مسلمان ایسا مسلمان کے اتنے بیوی مسلمان ایسا کرا مسلمان ویسا کرا آپ بتاؤ تلاخ سلاسہ ہو گیا سی اے این ارسی سی اے این ارسی پارلیمنٹ میں تھے امتیاز جلیل صاحب ہر مسئلہ پر ارے آپ بتاؤ آج میں یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں منجلس اتحاد المسلمین کے ایک ذمہ دار لیڈر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور یہ ایلائن کر رہا ہوں کہ مراتھا سماج کے لیے جو ریزرویشن کی تحریک چلا رہے ہیں ان کے لیڈر میں ان سے کہوں گا ہمارا پورا ساتھ آپ کے ساتھ ہے ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہے اٹھو ریکھو جاؤ اگر تمہیں ایک نہیں ہوں گے تو یاد رکھ لو تمہارا وجود خطرے میں ہے یہی جوش یہی ولولا یہی اٹھنا بیس تاریخ کے دن ہے اٹھو گے نا اٹھو گے نا نائن فورٹی فائیو نائن فورٹی فائیو کیمپیننگ کا ٹائم دس بجے ابھی پندرہ منٹ برخی ہے اے بھائی پندرہ منٹ باقی ہے سبر کریے نہ وہ میرا پیچھا چھوڑتی ہے نہ میں اس کا پیچھا چھوڑ سکتا چل رہیے مگر کیا گونج ہے نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر الحمدللہ یہ وقت سنو یہ وقت سنو ہم نے بینج بہو خون پسینہ سے سینچا زمین کو پودھو جھاڑا لگے اور وہ جھاڑ میں آج پھل ہے یہ پھل کھانے کا وقت ہے پھل دار درق کو کاتنے کا وقت نہیں ہے خدا اس بات کو سمجھو میرے علماء یہ بات کو سمجھئے میرے مشاق اس بات کو سمجھئے میرے ڈکٹر صاحبین اس بات کو سمجھئے میرے وکلا صاحبین سمجھئے میرے غریب مسلمان بھائیو اس بات کو سمجھو یہ پھل کھانے کا وقت ہے پھل دار درق کو کاتنے کا وقت نہیں ہے خدا را ایک ہو جاؤ آپ کا جوش آپ کی بیچینی ہے نہیں تو بہت سوچ کے آیا تھا ذرا چائے چائے بھی بولوں گا چائے والے کو بھی بولوں گا مگر آپ بولنے نہیں دیے لیکن یہ ضرور ہے ابھی امتیاز جلیل صاحب بولے نا ابھی امتیاز جلیل صاحب بولے یوگی آنے والا ہے یوگی یوگی تیرے آنے کے بعد اگبر بھی آنے والا ہے موڈی تیرے آنے کے بعد اگبر بھی آنے والا ہے ہم جواب دیں گے زندگی گزر گئی چائے بنانے میں لیکن چائے کیا ہوتی ہے کیسی بنتی ہے چائے 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 کی پتی چائے کی کیٹلی چائے کا پانی چائے کا چلہ چائے 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 ہم بولیں گے بیس تاریخ کو پتنگ 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 رہے گی کیا رہے گی پتنگ رہے گی آخری آخری اہم بات آخری اہم بات دس سال کے بعد آیا تھا الحمدللہ جوش تو آج بھی ہے باقی دس سال بعد آیا لیکن ولولا آج بھی باقی ہے دس سال بعد آیا مگر تمہارے جوش نے مجھے اور جوش جوان بنا دیا وعدہ ہے وعدہ ہے مہاراشترا کی سیاست میں امتیاز جلیل اور دوسروں کے ساتھ اکبر الدین ویسی بھی اب خاندے سے خاندہ ملا کر کھنا رہے گا آرنگ آباد ہو ناندر ہو عثمان آباد ہو یا شولہ پور ہو یا ممبئی ہو اب اکبر الدین ویسی آتا رہے گا جاتا رہے گا فرور پہ نظر رہا لے گا زندگی میں زندگی میں میں نے کبھی بھی عورت نہیں مانگا میں میں چھے الیکشن جیت گیا کتنے چھے اب تیز برس ہوتے ہیں مگر آپ سے کہوں گا آپ اس الیکشن میں منجلس کے ساتھ ساتھ امتیاز جلیل اور ناصر صاحب کے ساتھ ساتھ اور ہمارے دلد بھائی کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اٹ اکبر ویسی کو بھی دے رہے ہو آپ کی ہر تکلیف میں اکبر ویسی آئے گا آپ کی ہر دکھ میں آئے گا آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ اتالا ہم بیس تاریخ کو بیس تاریخ کو عدو مہد زندگا پید اگبرا عدو نارای تکبیر ہم постان نارای تکبیر نارای تکبیر ہم دستان ہم دستان ہم دستان ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے اور ہم سب ایک رہیں گے اور انگا بعد ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا وآخر الدار الحمدللہ رب العالمين اور جو لوگاں بولتے تھے مجلس فالے مینیفیسٹو نئے دیتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب مجلس کی جانب سے مینیفیسٹو بھی ریلیس کر دیا گیا ہے ایسے ہی لیٹس ویڈیو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو مناختہ ہوگی اللہ حافظ